وہان چوری نیرودک دستکی ٹیم نے دیر رات کو اتر پردیس کے نگلا گاؤں سے چوری چپیک بہان میں عوید اتیار لانے والے ریوارڈی جلے کے تین یوکوں کو گرپتار کر لیا گرپتار کیے گئے یوکوں سے دو بتیس بورکی پشٹل و چالیس راؤنڈ گولی برامت کی ہیں پولیس نے بہان سمیت تینوں یوکوں کو گرپتار کر معاملہ درج کر لیا ہے وہان چوری نیرودک دستک کے انچار یاسیر خان اپنی ٹیم سپاہی مبارک راکیس کمار کتب الدین حوالدار جمسید کے ساتھ بسرام گرہ کے سمیب تھے اسی وقت پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک بہان میں تین یوک جہنتی موڑ کی طرف سے ایک کار میں سوار ہو کر آ رہے ہیں بتایا گیا کہ بہان میں عوید اتیار بھرے ہوئے ہیں بسرام گرہ کے سمیب پولیس نے کار کو روک کر تلاسی لی تلاسی کے دوران کار سے دو پسٹل و چالیس جندہ کارتوس برامت کیے گئے پولیس نے کار میں سوار، عویناس نواسی، کانہ واس، ریواری، سمیت نواسی، ریواری تتھا موہت ریواری کو گرپتار کر لیا بتایا گیا کہ پکڑے گئے دو آروپی جم چلانے کا کارے کرتے ہیں یہ ہتھیار آروپیوں نے اتر پردیس کے نگلہ گاؤں سے خریدے تھے پولیس نے تینوں آروپیوں کو سکر بار کو ہتین میں پرتیق جین کی عدالت میں پیس کیا جہاں سے انہیں جیل پیس دیا گیا پولیس اس معاملے میں جانچ کر معاملے کی تہہ تک جانے کا پریاس کر رہی ہے جو راستہ جاتا ہے پول سے ڈیڈ کلومیٹر آگے سے جہاں سے ٹی پائنٹ بند رہا ہے اس ٹی پائنٹ کے پاس میں ہی جنگل ساہے ہو اور وہاں جنڈے جاگڑے سے کھڑے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہ سمسان جنگل پر یہاں پر ملا ہے تو کوئی چیز کی پرامت کی چیز سے کوئی ہو نہیں نہیں ان کے پاس سے تو پہلے ہی برامت کی ہو چکی تھی چالیس راؤن اور دو پسٹل دیشی جو پتیس بور کی ہیں وہ پہلے ہی برامت ہو چکی ہے سر تو یہ تین واروپی کہا کے رہنے والے ہیں تین واروپی سر رہواری کے رہنے والے ہیں سر تو یہ پہلی بار لینے آرہے تھے سے پہلی بار لینے آرہے تھے پہلی بار بتا رہے ہیں سر کس کاران سے لینے کے لیے آوے دہتر کریدھے ہیں ہوا بازی کے لئے بتایا